سندھ کی جیلوں میں لیکن یہ آپ کو پورے پاکستان کی جیلوں میں illegal immigrants جو ہیں وہ جیلوں میں نظر آئیں گے اگر آپ اس کو کوئی صحیح طرح سروے کر لیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو بچے ہیں اگر سات سال سے کم عمر ہے تو اس کو اپنی والدہ کے ساتھ رہنے دیا جائے کیونکہ اگر اس کا والد بھی جیل میں ہو والدہ بھی جیل میں تو بچہ بچہ رہا کہاں جائے گا خدا نخواستہ اس کو کہاں رکھا جائے گا تو ان کو بھی ان پریزن میں رکھا جاتا ہے but not as a prisoner وہ inmates ہوتے ہیں اپنے والدہ کے ساتھ تو یہ ہے قانون اور یہ بھی بتا دوں کہ ان میں کوئی بھی شخص جیل میں حکومت کی ایما پہ نہیں ہے یہ جب بھی کوئی illegal immigrant ہوتا ہے تو اس کو پولیس یا FIA یا باقی ادارے جو ہیں وہ ان کو گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں courts میں یہ عدالت عدالتوں کے احکامات پر یہ لوگ جو ہیں وہ پھر جاتے ہیں اچھا پھر جب یہ تصویر کی بات ہے ہم نے تو category کہتے ہیں کہ سندھ کے کسی بھی جیل کی میں پھر روپیٹ کر رہا ہوں سندھ کا کوئی بھی ایسا جیل نہیں ہے جس کی تصویر ہو تو اس کا ہم کلیر کرتے ہیں اب جو woman station ہے جہاں پہ یہ افغانی بچے اور افغانی خواتین جو ہیں وہ موجود ہیں اس کی میں اب کو کچھ کلفز دکھاتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس سندھ میں کس طرح کے ہیں یہ پھر آپ اگر کیمراز کا رخ کر لیں تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں گا آپ کو یہ کوئی سکول نہیں ہے یہ جیل کے اندر ہی سمجھے کہ انہوں نے one three school بنایا ہے لیکن یہ کوئی private school یا government school نہیں ہے یہ جیل کے اندر کہا ہے یہ دیکھنے کی تو اپنی zoom کیجئے کیمراز اس کو ایک کو دوبارہ چلیں ایک دوبارہ چلیں ایک دوبارہ چلیں اس کو موسیقی